آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے کقشہ دسویت ساما جی کی اکیان اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے آج کا وہ ہے اکیاز اور اس کا ادھائے نمبر دو بھارت میں راشتروات ٹھیک ہے تو ہم ادھائے دو سے شروعات کر رہے ہیں اس کا ادھائے نمبر ایک بچہ ہوا ہے جو کہ ہم بات میں کریں گے پہلے ہم ادھائے نمبر دو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں سے بہت سارے question جو ہے important day اور exam میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کافی زیادہ بڑا chapter بھی ہے دیکھو بھارت میں راشتروات ادھائے کا نام کیا ہے آپ کے بھارت میں راشتروات اب جیسا ہمارے ادھائے کا نام ہے ویسے ہم سمجھ بھی لیتے ہیں کہ راشتروات ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو کیا سمجھ لیتے ہیں کہ راشتروات کیا ہوتا ہے دیکھو اپنے راشتر کے پرتی پریم کی بھاؤنا ایکتا کی بھاؤنا اور ایک سمان چیتنا راشتروات کلاتی ہے پھل ملا کے اپنے دیش کے پرتی پورا پورا سمرپن راشتروات کلاتا ہے ٹھیک ہے سمبل سی لین میں آپ کو لکھا ہوا ہے اور آپ کو سمجھ میں آپ ہی جا ہوگا ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں راشتروات کا ادھائی کیسے ہوا اور کیوں ہوا یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کیونکہ پرکشہ میں آپ کے question بن سکتا ہے بھارت میں راشتروات کا ادھائی کیسے ہوا یا کیوں ہوا ٹھیک ہے اس سرکتے ہیں آپ کے question آ سکتا ہے دیکھو بھارت میں راشتروات کا ادھائی European راشتروات کے ساتھ ہوا راشتروات ایکتا کی بھاؤنا ہے جو ایتیاسک، دھارمک اور سانسکرتک پر آدھاریت ہے ٹھیک ہے بھارت میں راشتروات میں ہمیں بہت ساری باتوں کے بارے میں پتا چلتا ہے جیسے پراثم وشوید کے بارے میں ستیاغرہ کے بارے میں رول ایک ٹیک کے بارے میں اہ سیوگ آندولان آدھی کے بارے میں تو ان سبی کی جانکاری جو ہے ہمیں بھارت میں راشتبات کے اندر پتا چلے گی ٹھیکے گئیس تو یہاں سے یہ نوٹ کر لیجئے گا اور اس پر پڑھ لیجئے گا اب آتا ہے آپ کے انسیائٹی کا اگلا جو ٹوپک آتا ہے وہ ہے پہلا وشوید کھلاپت اور اہ سیوگ ٹھیک ہے دیکھو پہلا وشوید دلہ کے اس میں کھلاپت اور اہ سیوگ تینوں کے بارے میں یہاں پہ جانکاری دی گئی ہے ہم پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں دیکھو پرطھم وشوید دلہ 1914 سے 1919 تک چلا 1914 سے 1919 تک چلا وشوید دلہ نے ایک نئی آرثی اور راج نیتی استیتی پیدا کر دی جس کے قرآن رکشہ خرچ بڑھنے لگا اب اس خرچ کی بھرپائی کرنے کے لیے یدھ کے نام پر کرجے لیے گئے کر بھی بڑھا دیئے کر مطلب ٹیکس ٹھیک ہے تو جو ٹیکس تھے وہ بڑھا دیئے گئے ٹیکس ہے نا ٹیکس بڑھا دیئے سیما شلک بڑھا دیئے یدھ کے دوران قیمتے تیجی سے بڑھی 1913 سے 1918 کے بیچ میں قیمتے دوگوں نہ ہو چکی تھی اور عام لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی دیکھو کیا ہوا تھا کہ جب پرطھم وشوید دلہ 1914 سے 1919 تک ہے نا لمبا چلا تھا پھر اس میں کیا ہوا کہ بھئی جیسے وشوید دلہ تو وشوید دلہ بہت ساری چیزیں تیس نیس ہو گئی ہے نا جو عارتی کیستیتی وہ بھی ملت چرمرا گئی بہت سارے نقصان ہو چکا تھا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ابھی نئی عارتی کو راجتی کیستیتی پیدا ہو گئی ٹیک ہے جس کے قارن رکشہ خرچ بڑھنے لگا ٹیک ہے اور اس خرچے کی بھرپائی کرنے کے لیے اب کیا ہوا یدھ کے نام پر کرجے بھی لینے لگ گئے تھے ٹیک ہے کر بڑھا دیئے چیمہ شلک بڑھ گئے یدھ کے دوران کمتے تیجی سے بڑھی جو بھی آیات کرنے والی چیزیں تھی یا کھانے پینے والی یا کپڑا آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں تو سبھی کی کمتے لگ بڑھ بڑھنے لگ گئے تھی تو 1913 سے 1918 کے بیچ میں کمتے دو گنا کر چکی تھی ٹیک ہے جو پہلے چیز سو روپے میں آتی تھی وہ اب دو سو روپے میں آئے گی کب 1913 سے 1918 کی بات کر رہے ہیں اب عام لوگ جو تھے وہ تو بھی نہیں خرید سکتے تھے ہے نا دو گناہ قیمت تو نہیں دے سکتے تھے تو ان کی جو ہے مشکلیں بہت زیادہ بڑھ گئے تھی ٹیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اسی میں دیکھو گاؤں میں سیپاہیوں کو جبرن بھرتی کیا گیا ٹیک جو گاؤں کی جو لوگ تھے ان کو جبرجستی سینہ میں بھرتی کر لیا گیا 1918 سے 1919 اور 1920 سے 1921 کے میں دیش کے بہت سارے حصوں میں فسل بھی خراب ہو گئی تھی دیکھو بہت کچھ ہو گیا تھا اس ٹیم پہ ٹیک ہے اسی سمیں فلو کی مہاماری بھی پھیل گئی اب مہاماری سے 120 سے 130 لاکھ لوگ مارے بھی گئے لوگوں کو امیت تھی کہ یدھ ختم ہونے کے بعد ان کی مصیبتیں کم ہو جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں تو پراثم ویشو یدھ کے اتنے سارے جو ہے پرینام ہو گئے تھے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک طرح سے دوش پرینام ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو بھلے آپ اگر پورا یاد نہیں کریں تو اس میں سے کچھ پوائنٹ آپ یاد کر لیجئے اگر پراثم ویشو یدھ کے کیا پرینام ہو گئے یا پراثم ویشو یدھ کے بعد کیا عیستیتی ہوئی تو آپ یہاں پہ یہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں ستھیاگرہ کا ویچار ٹھیک ہے اب دیکھو ستھیاگرہ کا ویچار یہ بھی آپ کے انسیٹی کا اگلا ٹوپک ہے تو اس میں سے کوشن آپ سے ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ ستھیاگرہ کا عرث کیا ہے لکھئے ٹھیک ہے سمجھنا ہے آپ پہ دیکھو جو ستھیاگرہ کا عرث ہے وہ ہے ستھیاگرہ کا عرث ہے وہ ہے ستھیاگرہ اور اہنسا کے راستے پر چل کر جن آدولن کرنا جن آدولن کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی سبھی لوگوں کو مل کر جو آدولن ہوتا ہے جنتہ کا جو آدولن ہوتا ہے اسے ہم جن آدولن کہتے ہیں تو جن آدولن کرنا تتھا اپنے اوپر ہونے والے اتھیاگرہ کے لئے لڑنا اور اتھیاگرہ سے مکتی پانا یہ ہوتا ہے ستھیاگرہ کا عرث اگر آپ سے سرک کوشن پوچھا جائے ستھیاگرہ کا عرث لکھئے تو بس آپ کو یہی تک لکھئے آنا ہے لیکن اگر آپ سے ستھیاگرہ کے بارے میں ڈیٹیل میں پوچھا جائے تو یہاں پہ پھر آپ کو پورا بتانا ہے یہ تو ہو گیا ستھیاگرہ کا مطلب اب آگے ہم پڑھتے ہیں مہاتما گاندھی جنوری 1915 میں بھارت لوٹے اس سے پہلے ہوئے کہا تھے دکشن اپریقہ میں تھے وہاں پہ انہوں نے کیا ہوا تو وہاں پہ انہوں نے جان آدولن کیا تھا گاندھی جی کا ماننا تھا کہ کوئی صحیح مقصد کے لئے لڑ رہا ہے تو اسے اپنے اوپر اتیاجار کرنے والے سے لڑنے کے لئے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب طاقت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مارکات نہیں کرنی ہے یہ کون کہتا ہے گاندھی جی کا قطعہ نہیں ٹھیک ہے گاندھی جی کی جن آدولن کی اپنیاس پتتی کو ستھیاگرہ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک بھی آپ بڑھا سکتے ہیں باقی اگر آپ سے دو نمبر میں پوچھ رہا وہاں لکھ لیجی تین میں پوچھ رہا یہاں تک بڑھا دیجی ٹھیک گاندھی جی کا ماننا تھا کہ اہنسہ کا یہاں درمت سبھی بھارتیوں کو ایکتہ کے ستر میں بان سکتا ہے ٹھیک ہے تو میرے حساب سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس کو نوٹ کر لیجیے دیکھو ستھیاگرہ کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ اہنسہ کے مارک پچھلنا مطلب کی مارکارٹ نہیں کرنا ہے اہنسہ بلکل بھی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے بھارت میں آنے کے بعد سب سے پہلے 1917 میں انہوں نے بیہار کے چمپارن میں دمنکاری بگان ویوستہ کے خلاب کسانوں کو سنگرش کرنے کے لیے پریاریت کیا مکش پوائنٹ ہے پریشہ میں آتا ہے اوبجیکٹی میں بھی پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے 1917 میں انہوں نے گزرات کے کھیڑا جلے کے کسانوں کے لیے ستیگرہ کا ایوجن کیا پھر کیا وہ فسل کراب ہو جانے کے قارن پلیگ اور پلیگ کی مہاماری کے قارن کسان لگان چکانے کی حالت میں نہیں تھے تو 1918 میں گاندی جی سوٹی کپڑا کارکھانوں کے مزدوروں کے بیط ستیگرہ اندولن چلانے احمداباد جا پہنچے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ یاد رکھیے مطلب کی یہاں پہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا ہم کو کلمہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ستیگرہ کا ارطہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پہلا کوششن دوسرا جو ستیگرہ ہے وہ آپ کا ورنن پوچھا جا سکتا ہے تو ورنن میں آپ کہاں تک لیں گے یہاں تک آپ لے سکتے ہیں ٹھیک اور اگر آپ سے جو یہ پوائنٹ یہاں پہ بتائے گئے ہیں تو یہ گتاب کے پوائنٹیں لکھنا جروری تھے کیونکہ یہاں پہ دیکھو 1917 میں کیا کیا تھا چمپارن آندولن ہوا تھا 1917 میں جو گزرات کے کھیڑا جلے میں وہاں ستیگرہ ہوا تھا وہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا پھر فسال خراب ہو جانے کے قارن پلیک اور ماں مارے کی جو بیماری پھیلی تھی اس کے قارن لگان چکانے کی حالت میں نہیں تھے 1918 میں پھر انہوں نے ایک ستیگرہ اور کیا تھا احمد آباد میں یہ مکھ کے پوائنٹ ہے اس لئے یہاں پہ لکھے گئے ہیں اور آپ ان کو اچھی طرح سے لکھ کے یاد کر لیجئے کیونکہ بہت بڑا چپٹر ہے اور اس میں سے بہت کوشن پوچھے جانے والے ہیں ٹھیک ہے ایک کوشن اور ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ رولیکٹ ایکٹ 1990 ہے نا رولیکٹ ایکٹ 1919 اب یہ کیا تھا اور کیوں ہوا تھا سمجھو گانڈی جی نے 1919 میں رولیکٹ ایکٹ 1919 کے خلاف ایک راشتر بھیاپی ستی اگرہ اندولن چلانے کا فیصلہ کیا ٹھیک ہے اس کانون کو ایمپیریال ہے نا لیجسلیٹیو کانسل نے پراجد کیا تھا اب اس کانون کا مطلب کیا تھا دیکھو اس کانون کے دوارہ سرکار کو راجنیتک گتیویدیوں کو کچلنے اور راجنیتک قیدیوں کو بینہ مقدمہ چلائے دو سال تک جیل میں بند رکھنے کا ادھیکار مل گیا تھا کس کانون کے دوارہ رولیکٹ 1919 کے دوارہ اگر آپ پوچھا رولیکٹ 1919 کیا ہے تو آپ پورا لنگ دیجئے کوئی دکھت نہیں ہے سمجھ آ جائے آپ کو اس کے خلاف تو انہوں نے راشت گیا پی بینہ مقدمہ چلائے جو راجنیت کیا دیتے ان کو دو سال تک جیل میں رکھا جا سکتا تھا ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا یہی کوئشن یہاں پہ ختم ہوتا ہے رولیکٹ ایک پرنام جو ہم دیکھیں گے نیکٹ والے ویڈیو میں امید آپ کو سمجھ میں آرہ ہوگا اور